آج ہم ڈارٹ پروگرامی لینگویج کی سیریز کو سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کے اندر ہم ڈارٹ لینگویج کو یوز کرنا سیکھیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرامنگ کے جو کنسپس ہیں ان کو بھی سمجھیں گے اگر آپ کوئی ایسے شخص ہیں جس نے ابھی تک کسی دوسری پروگرامی لینگویج پہ کام نہیں کیا یا آپ کو پروگرامنگ بلکل نہیں آتی تب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم جو کنسپس کو کلیر کریں گے وہ بلکل بیسک لیول سے ہوں گے تو جب آپ کے وہ کنسپس کلیر ہو جائیں گے تو آپ کسی بھی دوسری لینگویج کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں کیونکہ کنسپس میں سیم ہی رہتے ہیں صرف اس کا جو سینٹیکس ہے لینگویج کا وہ چینج ہو جاتا ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ڈارٹ لینگویج پہ کام کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ہمارا آف لائن طریقہ ہے اور ایک ہمارا آن لائن طریقہ ہے آن لائن طریقہ کون سا ہے کہ آپ اس ویب سیٹ پہ آئیں یہ اس کا نام ہے ڈارٹ پیڈ یہ گوگل والوں نے ہمیں بنا کے دیا ہے اس پہ ہم اپنی ساری جو پروگرامیں اس کو رائٹ کریں گے اور اس رن پہ کلک کرنے سے ہمیں اس کا جو آؤپوٹ ہے وہ یہاں پہ شروع ہوگا ایک تو یہ طریقہ ہے اس کے لئے آپ کو انٹرنیٹ کی بھی ضرورت ہے اور آپ اس ڈارٹ پیڈ سے آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا طریقہ ہے ہمارا آف لائن وہ کرنے کے لئے آپ کو اس ڈارٹ ڈارٹ ڈیب ویب سیٹ پہ آنا پڑے گا اور یہاں سے آپ کو اس کا جو ایس ٹک ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے سسٹم پہ رکھنا پڑے گا اور اس کے ذریعے آپ نے جو بھی پروگرام رائٹ کرنا ہے اس کو کمپائل کریں گے اور رن کریں گے تو کیونکہ ہم سارے فلٹر ڈیویلپرز ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نہ ہو تو کیونکہ ڈارٹ لینگوج ہے یہ فلٹر کے ساتھ ہی کام کرتی ہے تو ہم نے یہ سارا سیٹ اپ پہلے سے کر کر رکھا ہے کیونکہ فلٹر کے ساتھ یہ ڈارٹ ایسٹکی آریڈی مل جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈائریکٹلی اپنے ڈیوی ایس کوڈ پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک فلڈر کو کریئٹ کیا ہوا ہے ڈارٹ ٹیٹوریلز تو اس کے اندر میں نے یہ روڈ میں ڈارٹ ٹی ایکسٹی فائل رکھی ہے اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں ہم اس کے اندر کیا کیا چیز سیکھیں گے تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کا سیٹ اپ جو ہے وہ سیکھ لیا ہے کہ بھئی ہم آن لائن بھی کر سکتے ہیں آف لائن بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر سیکھیں گے اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں اس کے بعد ہم اس کے ڈیٹا ٹائپز کو سیکھیں گے اور اس کے بعد ہم یوزر سے انپوٹ لینا اور یوزر کو آوٹپوٹ شو کروانا وہ سارا اس کے اندر سیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ٹائپ کنورجن اور اس کے بعد اپریٹرز اور اس کے بعد ہم سیکھیں گے لوبز کو اس کے بعد ہم کلیکشنز کو سیکھیں گے اور اس کے بعد ہم فنکشنز کو سیکھیں گے تو یہ جب ساری چیزیں ہم سیکھ لیں گے اس کے بعد ہم سیکھیں گے ہمارا جو ہے فیوچرز کو اب یہ فیوچرز بھی ڈارٹ پروگرمی لینگویج کے اندر ہی ہمیں مل جاتا ہے تو اگر آپ نے تھوڑا بہت فلٹر کو سٹڈی کیا یا اس پہ تھوڑا سا کام کیا ہے تو اس کے اندر آپ کو یہ فیوچر مل جاتا ہے تو یہ ڈارٹ پروگرمی لینگویج یہ ہے تو اس کو بھی ہم سب سے اینڈ پہ سیکھیں گے کیونکہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں یوز ہوں گے تو جیسے جیسے ہم چیزوں کو سٹڈی کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہم ایک چھوٹا سا پروگرم بھی ساتھ اس کو سولو کرتے جائیں گے ریل پروگرم کہل ہیں یا ویسے کوئی چھوٹی سی پروگرم ہوگی اس کو ہم ساتھ سالو کرتے جائیں گے تاکہ جو بھی ہم نے سیکھ ہے اور جو ہم سیکھ چکے ہیں ان دونوں کو یوز کر کے ہم کس طرح سے پروگرمز کو سولو کر سکتے ہیں اس سے آپ کی جو پروگرم سولویں گے وہ بھی اچھی ہو جائیں گے اور آپ کے جو کنسپٹس ہیں وہ بھی کلیر ہو جائیں گے تو سیٹ اپ ہمیں سیکھ لیا ہے کس طرح کرتے ہیں تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ فائل کو کریٹ کر لیتے ہیں تو اس کا نام میں رکھتے تھا ہوں فنڈامینٹلز ڈاٹ ڈاٹ تو یہ ڈاٹ ڈاٹ کیونکہ یہ ڈاٹ لینگویج ہے تو اس کے اندر ہمیں ڈاٹ ڈاٹ ایکسٹینشن کو یوز کرنا پڑے گا ابھی ہم دیکھیں تو ہر پروگرمی لینگویج کی طرح ہمیں ڈاٹ کی اندر بھی ایک مین فنکشن مل جاتا ہے تو وہ رائٹ کرنے کے لیے ہمیں وائڈ اور ساتھ میں مین اس طرح سے کرنا پڑے گا تو یہ ہم نے وائڈ کیوں لگایا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ کوئی بھی ریٹن ٹائپ کچھ بھی ہم یوزر سے ریٹن میں نہیں مانگ رہی اس لئے ہم نے یہاں پہ وائڈ لگایا اگر ہم یہاں پہ کوئی اور ٹائپ لگاتے ہیں تو ہمیں پھر وہ والی ٹائپ سے یوزر کو کوئی نہ کوئی ریٹن کروانا پڑتا ریسپونس تو ہم نے یہاں پہ وائڈ کو یوز کر لیا اب یہ مین جو فنکشن ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہر لینگویج میں ہوتا ہے جو بھی آپ پروگرمی لینگویج دیکھ لو جب بھی آپ کو پروگرم رن ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ مین فنکشن ایکسی کیوٹ ہوتا ہے تو فلٹر کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا ہمیں ایک مین فنکشن ملتا ہے جس سے ہم رن ایپ کرتے ہیں اور اپنے اپلیکیشن کو تو ابھی فلٹر کو ہم رہنے دیتے ہیں کیونکہ ہم ڈارٹ پر کام کر رہے ہیں ویسے میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا تھا کہ فلٹر کے اندر بھی ہمیں یہ مل جاتا ہے تو مین کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے یوزر کو کچھ شو کروانا ہے تو جس طرح ہر لینگوز کے اندر ہیلو ورڈ ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہم اس کو ہیلو ورڈ پرنٹ کروائیں گے تو اس کے اندر ہم یوزر کو کچھ شو کروانے کے لیے ہمیں پرنٹ کا یوز کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر ہمیں یہ سٹرنگ پاس کرنی پڑتی ہے تو میں یہاں پہ ہیلو ورڈ کر دیتا ہوں صحیح ہے سیف کریں گے سیف کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑے گا اپنے ٹرمینل میں آنا پڑے گا تو میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں صحیح ہے تو اس کے اندر ہمیں لکھنا پڑے گا ڈاٹ کیونکہ ہم اسی فولڈر کے اندر ہیں یہ آپ دیکھیں یہ سیم فولڈر ہے تو یہاں پہ ڈاٹ رن اور یہاں پہ ہم یوز کریں گے اپنی جو فائل ہے اس کا نام تو فنڈامینٹل تو انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہیلو ورڈ پرنٹ ہو چکا ہے تو اس طرح سے ہم یوزر کو کچھ بھی شو کرواتے ہیں کیونکہ یہ ڈاٹ تو ڈاٹ جو ہے یہ کمانڈ لائن لینگویج ہے جب ہم نے یو آئی کے ساتھ کام کرنا ہے تب ہمیں فلٹر کو یوز کرنا پڑے گا لیکن ہم یہاں پہ فلٹر نہیں ہم صرف ڈاٹ کو سیکھ رہے ہیں تو اس لئے یہ سارا کمانڈ لائن ہے کمانڈ لائن مطلب ہمیں ٹرمینل پہ ہی ساری چیزیں شو ہوں گی ہم نے یہیں پہ ریسپونس سینڈ کرنا یہیں پہ ہمیں بلے گا جو بھی سارا کام ہے وہ یہیں پہ شو ہوگا تو اگر ہم نے اپنی اس پروگرام کے اندر کوئی لائیبریری کو امپورٹ کرنا جس طرح ہم سی پلس پلس کے اندر امپورٹ کیا کرتے تھے اگر آپ نے سی پلس پلس پہ کام کیا تو وہاں پہ ہم ہم ہیش انکلیوڈ آئیو سٹریم ڈاٹ ایچ یہ اس طرح سے ہیڈر فائلز کو امپورٹ کرتے تھے تو سی پلس پلس کے اندر وہ ان کو ہیڈر کہتے تھے یہاں پہ ہم ان کو لائیبریریز کہتے ہیں تو اگر آپ نے اس کے اندر کوئی لائیبریری کو امپورٹ کروانا ہے تو آپ کو سیمپل یہاں پہ امپورٹ اور یہاں پہ اپنی لائیبریری جو بھی آپ نے امپورٹ کرنے اس کا نام فار اگزیمپل میں یہاں پہ آئی او کو یوز کروں گا تو اس سے ہم انپوٹ آوٹ پوٹ جو سارے اپریشنز ہیں وہ کر سکیں گے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے تو آپ کنٹرول اور اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شو ہو جائیں گی جو بھی ہے تو ابھی آپ کو اس کا تو پتہ نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں تو اس طرح سے ہم لائبریریز کو بھی امپورٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی فائل بنائی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس فائل کے اندر اس فنڈامینٹل فائل کے اندر وہ والی فائل جس کے اندر آپ نے تھوڑا سا کوڈ لکھا ہے اس کو امپورٹ کرنا چاہیں فار اگزیمپل آپ نے کوئی فنکشن کریٹ کیا ہے اڈیشن کا اس کو آپ نے الگ فائل کے اندر رکھ لیا تو ابھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ والی فائل جو آپ نے کریٹ کیا ہے وہ آپ اس فائل کے اندر اس فنکشن کے اندر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں پہ امپورٹ کریں گے اور یہاں پہ اس کا نام جو بھی ہے وہ لکھیں گے اور وہ یہاں پہ امپورٹ ہو جائے گا صحیح ہے تو اس طرح سے ہم امپورٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا جو ہے مین میتھڈ ہے جس سے ہم پرو اپلیکیشن کو سٹارٹ کرواتے ہیں تو اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کے اندر کون کون سی ڈیٹا ٹائپ کو یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ملتے آپ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ